دعوت اسلامی کے مرکز فیزان مدینہ میں اس سال تقریباً نو سے دس ہزار افراد تک آف کر رہے ہیں موتقفین کو دس دن تک اسلامی فرائز اور تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے اتنی بڑی تعداد کے باوجود اس کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا میز بانز ہوئے منشا اور آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں دابط اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیزان مدینہ میں جہاں پر نو سے دس ہزار افراد جی ہاں نو سے دس ہزار افراد اتقاف کر رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی موتقیف یہاں پر آئے ہیں آئیے آپ کو فیزان مدینہ بھی دکھاتے ہیں یہاں پر وہ موتقیف جو پاکستان کے دیگر علاقوں سے آئے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور وہ موتقیف جو دیگر ممالک سے آئے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ فیزان مدینہ ہی وہ کیوں آئے ہیں اور فیزان مدینہ میں یہ جو اتقاف کا سسٹم ہے جو طریقے کار ہے یہ کس طرح سے ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتقاف پردو کے اندر ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر سارے کے سارے موتقیفین ہیں اور اندر والی سائیڈ اور اوپر فرسٹ فلور پر سب موتقیفین ہیں ہمارے ساتھ عبد الرزاق بھائی موجود ہوں گے جو سارے اتقاف کو ہٹ کر رہے ہیں اللہ 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 موسیقی 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 میں ایک پائیوٹ فرم میں ایٹی منیجر کی جوگ پہ ہوں ایٹی منیجر کی طور پر بہت ٹف ٹائم ہوتا تو کس طرح آپ نے وقت نکالا اور اعتقاف کے لیے بیٹھے ہوئے یہ سلمیں سرطان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ فرما لی وہ خلاق ہو گیا تو یہی حدیث مجھے اعتقاف میں لانے کا باعث بنی کہ جو بیس دن گزرنے تھے غفرت میں گزر گئے کاش یہاں جس دن بیٹھ کے پہلے دفعہ بیٹھ رہے ہیں یا پہلے بیٹھ رہے ہیں دو دا تھارہ میں یہاں بیٹھنے کشرف حاصل ہوا تھا یہ سیکنڈ ٹائپ جی جی یہ سیکنڈ ٹائپ موحمد افضل تاری اور میں منچسٹر یوکی الحمدللہ ہم یہاں پر فرم اعتقاف رمضان و مبارک ایک مسجد الحمدللہ ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالی بیوٹی داوات سامی اور دیکھنے مجھے ہے پہلے ہوا تھکاف ہم دی دنھر دنگ چکے لیٹھ رہے ہیں ان کے لئے جید آپ جانڈی دے تفسیر کرآن آپ جانڈی تجوید نامات پہلے ہم five اندھر مذارے ہیں المذارے ہیں مذارے ہیں مقالب ایک وقت مقالب لسولنسلقشور نگران شورن الحمدللہ پرومت تربیت آشکہ نیل رسول اسی اعتقاف اسی اتقافی ہے اسی طرح اسی طرح دیکھیں اسی طرح یہاں یہاں تھا اسی طرح دنیا اسی طرح دُعید ایک دیکھیں دنیا اسی طرح محمد زاہد منسوری صاحب بھی یہاں اعتقاف کر رہے ہیں اسلام علیکم سر بار اسلام سر طرح آئے ہیں آپ یہاں پر اتقاف کے لیے یا پہلے پہلی دفعہ بیٹھا ہوں اب ترقاف میں تو میں تو کبھی زندگی میں بیٹھا نہیں پہلے دفعہ بیٹھا ہوں تو ماشاءاللہ بہت اچھا انزام ہے اور یقین جامانیہ کے بڑے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں اتنا پیس فول اور اتنا منظم میں نے کہیں نہیں دیکھا پور پاکستان میں سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو منیج کرنا جیسا کہ ابھی نو دس ہزار لوگ اتقاف کر رہے ہیں کھانا پینا اٹنا بیٹھنا ان کی رہائش کے انتظام یعنی کہ سمجھ لیے ایک واش روم میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یعنی کہ ایک بڑا وہ سینسٹیف کیس ہوتا ہے نا واش روم میں کہ بھگدر مچی ہوئی ہے لیکن وہاں بھی بڑا ڈسیپلین ہے یعنی کہ سمجھ لیے کھانے پینے سہری ہفتاری نماز یعنی ہر چیز میں ایک ڈسیپلین ہے ہیڈ آف پبلک ریلیشن دعوت اسلامی سید عبدالرزاق اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی بتائیے گا ماشاءاللہ نو سے دس ہزار ہم سن کر شوق ہو گئے ہیں کہ شاید ہی کوئی پاکستان میں ایسی مسجد ہو جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اتقاف کر رہے ہوں اور سب سے اہم کے نہ صرف پاکستان کے دیگر علاقے بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ یہاں پر اتقاف کے لیے آئے ہوئے ہیں جی الحمدللہ ایک خاص بات جو دعوت اسلامی کے انڈر ایمبریلہ اتقاف کرنے کی ہے یوزولی اتقاف کے اندر ہمارے سوش میڈے کی ویورز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مومن دیکھا کہ مساجد کے اندر پردے لگے ہوتے ہیں ایک سیپریٹ جگہ ہوتی ہے جہاں پر مرتکیفین رمضان کریم کے آخری اشک اتقاف کرتے ہیں لیکن یہاں پر پورے ماہ کا اتقاف کا سسلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص آخری اشک اتقاف کا بھی تو پورے ماہ کے اتقاف کے لیے یہاں پر تقریباً آلیڈی 4500 کے قریب یہاں پر مرتکیفین موجود تھے مزید 4500 میں جوائن کے تو لگ بگ یہ تعداد تقریب 9000 قریب پہنچتی ہے اب یہاں پر جو خاص دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس اتقاف اتنے بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اب یہ کرتے کیا ہیں یہ بہت خوبصورت نظام ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی بہترین ایکزامپل یہاں پر ملتی ہے کہ جہاں پر 21st century میں ہم technology کے ساتھ اتنا زیادہ like in touch ہو چکے ہیں اور gadgets کے ساتھ اتنا involve ہو چکے ہیں ایسے اسی situation میں اس era کے اندر اپنے آپ کو تمام چیزوں سے detach کر کر ایک ایسی جگہ پر آ کر خود کو quarantine کر لینا کیونکہ quarantine loves is very much familiar to all everyone کیونکہ ہم نے وہ ایک experience آپ کو یادہ سمجھ آگی after covid کے سب کو quarantine کیا اب ایسی situation میں یہاں پر آ کر بیٹھنا تو یہ ایک بہت زبردہ spiritual retreat ہے اچھا یہاں پر زوہب ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے یہ نہیں بسیکلی تقریبا صبح کو دن میں بلکہ قریب 11 سے 12 بجے کے درمیان کو جگایا جاتا ہے ناظرہ قرآن پاک سکھانے سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز زہر نماز زہر کے بعد فرض علوم سکھائے جاتے ہیں سنتِ عداب سکھائے جاتی ہیں اور یہ سلسلہ عصر سے ایک گھنڈے پہلے تک چلتا ہے اس کے بعد نماز عصر نماز عصر کے بعد پھر یہاں پر ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جس میں بانی دعوت اسلامی شیخہ طریقہ امیر اہل سنت مولانا علیہ السکاری صاحب ایک بہتری نداسے کیوئے سیشن کنڈاک کرتے پھر آفٹر نماز عصر اس میں مدنی مذاکرے کے بعد مناجات ایک بہت سولفل انوارمنٹ ہوتا ہے انشاءاللہ سوشل انڈی کے ناظرینوں سے بھی دیکھیں گے دین اس کے بعد نماز مغرب نماز مغرب کے بعد ڈنر ڈنر کے بعد نماز عشاء نماز عشاء کے بعد نماز تراوی تراوی کے بعد اگین مدنی مذاکرہ یہ سلسلہ سہر تک چلتا ہے اور سہر کے بعد ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمرارت تاری ایک بہت بہترین بیان فرماتے ہیں ایک بہت سولفل بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد چارش عشاء کی نماز کے بعد وفا ہے آرام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بہترین انداز سے سٹارٹ آف دی دے پل دی اینڈ اپنے دن کو اسپینٹ کیسے طرح سے کرنا ہے جو ہمارے ویئر ہاؤز اور دیگر جو پاکنگ وغیرہ کے ایریاز ہیں اوورال سیکیورٹی کا عملہ تقریباً دھائی سو کے قریب ہے مینجریل ایسپیکٹ سے دیکھا جائے انتظامی امور کو دیکھا جائے ایڈنسٹریٹیو ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو تقریباً تین سو سا ساڑھے تین سو ایک قریب عملہ یہاں پر موجود ہے جو کہ ڈے اینڈ نائٹ راؤنڈ ڈا کلوک موٹ تکیفین کو سرف کر رہا ہے اچھا اس کے ساتھ میڈیکل ایمیلسی کے بات کریں تو آپ میرے بالکل سامنے اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک کلینک کا بھی سسٹم میں بیوچولی ہمارے جو کلینک ہے وہ فرسٹ فلور پر آلیڈی فیضانی بندینا میں موجود ہے کہ کسی تعداد عام دنوں میں بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن چونکہ موٹ تکیفین کے لیے کچھ شریعہ کمپلائنس ہے کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے تو کلینک کے جو پرمیسز تو وہ آؤٹ آف مسجد ہے تو اس کلینک کے سیٹ اپ کو ہم نے کوشش کیا کہ یہاں پر مسجد کے پرمیسز کے ساتھ ہم فیسیلٹیٹ کر سکے تو کسیر تعداد میں یہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایمرجنسی کے صورت میں یہاں پر ان کو ایڈ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک آن لائن فارم کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ جو ڈیزائیڈ کینیڈیٹ ہے وہ اسے فل کرتے ہیں لیکن یہاں تک بات ختم نہیں تھی فل کرنے کے بعد وہ اسے پرنٹ آؤٹ کر کے یہاں پر ہمارے مرکز آتے اور وہ جو فارم ہوتا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ ایٹلیس اٹیسٹ ہوں ہمارے کسی نہ کسی کنسرن جو ہمارے آتھورٹی سے کیونکہ دعوت سامی کا نیٹورک اتنا وسیع اور کینوز اتنا ہیوج ہے ماشاءاللہ کہ اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خیبر پکتون خواہ میں یا فار اگزامپل اگر ایسٹ آفریقہ کے اندر فلا علاقے میں فلا کوئی کی اپنیر اگر آپ کو چاہیے تو ہم ایزلی اپنے ذمہ دار سائم بیو سے کننیک کر کے وہ آپ کو یہی پر کرتے ہیں ساری کیام یہی پر کرتے ہیں رہتے یہی پر ہوتا ہے اور جس طرح میں اپنی بات مکمل کرتا چلوں کہ اس ڈاکیمنٹ کا ٹیسٹ ہونا اس لئے ضروری ہے تاکہ ان کی کریڈیبلیٹی بیسکلی وہ مینٹین کی جا سکے اور ان تمام کو اٹلیس فلٹر کیا سکے کہ ہمارے پاس جو اعتقاف کرنے کے لئے تمام تار ریکوائیڈ ڈیٹیز ہمارے پاس موجود دیگر کس کس ملک سے آ رہے ہیں یہاں پر اعتقاف کے لئے اس وقت یہاں پر یوکے سے ہیں اٹلیس سے ہیں اور یو ایسے سے ہیں ایسٹ آفریقہ سے ہیں ساؤت آفریقہ سے ہیں ویسٹ آفریقہ سے ہیں